بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا اور آت گئے عمران خان صاحب کا ایک ٹائگر بڑھ کے صفہ اول کا ٹائگر وہ رہا ہو کے اپنے گھر پہنچا ہے اور آئی ایم ایف کو خط پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے لکھا گیا جی ان ترجمان ہیں انہوں نے اور اس کا مطن کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور آج پاکستان تحریک انصاف ایک سرپرائز دینے جا رہی ہے جی قومی اسمبلی میں اور یہ سرپرائز بالکل مختلف ہوگا پنجاب اسمبلی سے اور اس لیے صبح نو بجائی آج بلوالی ہیں جی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام کینیڈیٹس کو تمام جتنے بھی ایمینیز ہیں ان کو جی اور اسحاق دار صاحب سے متعلق میں پس خبر ہے کہ جی وہ وزارتیں جو خزانہ ہے نا اس کی دور سے نکل چکے ہیں اور وہ ایک اور وزارت کی دور میں شریک ہو چکے ہیں اور اس وزارت کی منظوری جو ہے نا وہ پی ڈی ایم ٹو کی حقوبت نے بھی دینی وہ وزارت کی منظوری آنی اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی آپ کو بتانا ہے اور اس کے علاوہ نون لیگ کے ایک کینیڈیٹ بتاتا ہے کہ مجھے دھاندلی سے جتانے کی کوشش تھی سور کتنے ثبوت چاہیے لیکن میں نے کہا نہیں میں دھاندلی سے نہیں جیتوں گا اس بندے سے بھی بلکہ مردیں مومن ہی کہوں گا اس سے بھی آپ کا تعرف کروائے گا جی مزید داروں انٹرسٹنگ بھی لوگیں جی اور کتنی گمائیاں چاہیے یہ جسے کہتے ہیں چھاننی کی طرح یہ سیلیکشن کے کریڈیبلیٹی پہ اتنے سراغ ہو چکے ہیں ہیر ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اچھی خبر سے آغاز کرتے ہوں اور اچھی خبر یہ ہے عثمان ڈار سے متعلق جی سوری عمر ڈار سے متعلق جی الیکشن ختم ہو گئے جی اور شاید الیکشن کی وجہ سے ہی ان کو اندر رکھا گیا تھا اور الیکشن تک کئی معاملہ تھا عمر ڈار گھر واپس آئے رات کو جی اور والدہ رہانہ ڈار جی ہاں عثمان ڈار کے بھائی بھی تو ہے نا اور والدہ رہانہ ڈار نے انہیں ملا ہے اور ملے ہیں انہوں نے شکریہ دا کیا جی پروردگار کے دس ماہ بعد میرا بیٹا مجھے واپس ملا اور عمر ڈار نے کہا کہ میں ماں کے بیٹے شیئر ہوتے ہیں لیکن ہماری ماں شیئر نہیں ہے اور عمر ڈار نے کہا پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ پر پکڑ کر انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں عمران خان کے نظریہ کے ساتھ مل کل جدوجہد کریں گے اور یہ امپورٹنٹ ہے جی یہ امپورٹنٹ ہے یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا ہی شیئرہ رہ گیا ہے اور اس وقت تو مجھے کہیں نظرہ آنی رہا ہر ایک کو اپنی اپنی صرف منڈیٹ بچانے کی فکر ہے کہ وہ جو جالی منڈیٹ ہے نا وہ سامنے نا آیاں ہو جائے لیکن کیا کریں یہ تو ہو نہیں ہے اگر جالی چیزیں ہی آیاں نہ ہوں گی تو پھر پروردگار کی قدرت بھی تو پھر ہے نا یہ سب چیزیں ہیں ادھر اسحاق ڈار صاحب سے متعلق اتا دوں خبر یہ ہے کہ وہ وزارت خزانہ کی لیس سے بہت پہلے باہر نکل گئے ہوئے تھے جو حال کیا انہوں نے پی ڈی ایم کی حقوبت کے اندر تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ جی ہاں جس پہ بلاول صاحب تھے پہلے اس کی ریس میں آ چکے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کے معاملات آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیسی بہت زیادہ یس ہے تب ہی تو ان کے سارے کیسز ختم ہوئے تھے تو پاکستان وہ آئے تھے اور ایک دن کے لیے بھی گرفتار نہیں ہوئے تو اب کچھ صحافی بھی اس بات کی تصدیق کریں کہ انہوں نے بقیدہ طور پر اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس پر لابنگ شروع کر دی بھی ہے تاکہ ذہن سازی ہو سکے عوام کی یا ویدن پارٹی یا کوئی طریقے سے ایک دو دن میں آپ کو خبریں مزید کھل کے ملیں گی اور میں نے جب بولا کہ ان کی یس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اس سے بڑی کولیفکیشن کوئی ہے نہیں ہے حالانکہ اسحاق ڈار صاحب کا تجربہ فورن منسٹری کے حوالے سے ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے لیکن تجربے کی بنیاد پہ تو کام ملتا نہیں ہے کم از کم یہ نون لیک کے اندر تو نہیں ملتا کیونکہ اس میں رشتہ داری بہت بیٹر کرتی ہے اور تو یہ حال نہ ہوتا تو فورن منسٹری کے لیے آپ کو بتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے فورن منسٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر مل نہیں سکتے کیونکہ ہمیں محرور ملک تعلقات سپیشلی پاکستان کے ہمسائے تعلقات جس میں افغانستان ہے ایران ہے بھارت ہے چین ہے اور پھر سعودی عرب ہے ان سب کا جو ہمارا جو گارنٹر پاکستان میں تو وزیر خارجہ نہیں گارنٹر ہوتا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کی گارنٹر ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہماری اسٹیبلشمنٹ آئے کرے گی ایران کے ساتھ تعلقات ہماری اسٹیبلشمنٹ آئے کرے گی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہماری اسٹیبلشمنٹ آئے کرے گی اس لئے تو ہم سیکیورٹی سٹیٹ کہلاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اور فورن منسٹری کا تو فورن منسٹر تو ویسے بھی ڈپلومیٹ ہوتا ہے آپ کو یاد دیں کہ ٹی وی پہ آگئی کہہ دیا تھا بھی پی ڈی ایم کی حکومت پی ڈی ایم ون کی حکومت میں کہ جی آئی ایم اف کو ہم نہیں مانتے ان کی شرط ہے دیکھیں وہ کیا کر لیتے ہیں پھر انہوں نے آپ کر رگڑایا ناک اچھے سے اور دیگر چیزیں بھی رگڑوائیں سو جوتے بھی کھلایا سو گنڈے بھی کھلایا اور سخت ترین شرائط میں پاکستان کو وہ کرزہ دیا گیا تھا تو سو جوتے اور گنڈے تو خیر اپنے بات کی بات ہے مجھے لگتا ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کافی ہے اور یہی کوالیفکیشن ہے اس کے علاوہ تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا پاکستان کہنا ہے تو عساق دار صاحب اس کوالیفکیشن پر پورا اترتے ہیں آج قومی اسمبلی کا جلاس ہے اور دیفنیلی پجاب اسمبلی کے جلاس ہے یہ بالکل مختلف ہوگا اور یہاں گرفتاری ہیں نہیں ہوں گی میرا خیال ہے یہاں کوئی گرفتاری ہوگی شور شرابہ بڑا زبدست ہونا جی نعرے بازی بھی ہونی ہے بھر پورا پوزیشن اپنی شکل میں نظر آئے گی سارے حلف اٹھائیں گے علی بہت خان پہلے ہی کیا چکے ہیں انہیں کہا جی ہم نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا اس لیے پاکستان تحریک کے انصاف نے سنی اطاحت کونسل کی شکل میں ایک گھنٹہ پہلے اپنا جلاس بلا لیا جی انہیں کہا سب کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر پہنچے اور ایک گھنٹہ پہلے جلاس ہوگا اور سنی اطاحت کا اصل تمام اور اکیرے کٹھے پارلیمنٹ کے اندر پہنچے گی عمر ایوب لیڈ کریں گے کیونکہ وہ چیف اورگنائزر بھی ہیں اور پارلیمنی پارٹی کا جلاس اسمبلی کے مارت کے اندر نہیں ہوگا باہر کریں گے جی تو اس جلاس کے بعد چار دن کا گیپ ہے تین سے چار دن کا گیپ ہے جی سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور پرائن میسٹر کے ووٹ کے لیے جی تو میرے حال یہ چار دن کا گیپ تین چار دن کا گیپ دیئے ہی اس لیے یہ ہے کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ ہو جائے تاکہ بعد میں یہ معاملہ چیلنج نہ ہو جائے نا انتخابی سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا نہ ہو جائے تو مقصود نشستوں کا فیصلہ اگر از دران ہو جائے گا تو پھر یہ زیادہ بہتر ہوگا ڈیر تو ہر ایک کو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ڈال ہے تو بہرحل یہاں چیز ہے انہیں پاکستان تحریکہ صاحب نے خط لکھ دیا رہو فحسن صاحب ہے ان کی جانب سے خط لکھا گیا کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی دہیت کی روشنی میں خط لکھا گیا اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے فالورز اس خط کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں پی ٹی کے فالورز وہ دکیانوسی معاملات میں اہم بھی دینا وہ روایتی طریقے سے نہیں سوچتے ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو خط میں یہ لکھا ہے کہ آئی ایم ایف دو ہفتوں میں کم از کم پاکستان کی تیس فیصد اسمبلیوں کی نشستوں کا آرڈ یقینی بنایا ہے یہ درخواست کیے پاکستان تحریکہ صاحب نے اور کسی وعدے کی بنیاد پر کیا وہ بھی بتاتا آئی ایم ایف نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب سے جی ہاں آئی ایم ایف نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب سے تو انہوں نے کہا ہے کہ دو ہفتوں میں پاکستان میں یہ نشستیں ہیں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تیس نشستوں کی کم از کم آرڈٹ اب یقینی بنایا ہے دو ہفتوں میں آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گوڈ گورننس کی شرائط رکھے یعنی یہ جو جبری جو گرفتاری ہیں یہ انتقامی کروائی ہیں کم از کم یہ نہ کرنے کے انشور کرے گورمٹ سے اور آئی ایم ایف خود تحقیق اگر نہیں کرتی تو نہ کریں تو فافن اور پتن سے یہ ایک پاکستان کی باڈیز ہیں جی ان سے آرڈٹ کروایا جائے یہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ آرڈٹ نے پہلی سب کوئی بتا دیا ہوا ہے تو ساتھ ست آئی ایم ایف کو یاد کر رہا ہے پی ٹی آئی نے کہ دوزار تئیس میں آئی ایم ایف کا وفت آیا تھا زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ انتخابات منصفارہ کرانے کی شرط ضرور رکھیں آئی ایم ایف کرزہ دینے سے پہلے اور آئی ایم ایف نے انشور کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ ایک سو اسی ملین ڈالر خرچ آیا ہے اس فراڈ انتخاب پر جس پر امریکہ اور یورپی یونین نے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے تو آئی ایم ایف بھی کم از کم تیس فیصد نشستوں کی آرڈٹ کا یقین نہیں آرڈٹ بنائے اور آہ گوڈ گورنس کی شرائط ضرور رکھیں تو یہ تو خطا کیا جی اس کو جو جس جس گراؤن پہ وہ کر رہا ہے آہا نون لی کریے اگر اب غرم ان لون نہ ملا تو اس کے ذبہ دار پی ٹی آئی ہوگی عمران خان ہوگی جو کچھ بھی ہے جو بیعث تھی میں نے کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے کر دوں ڈاکٹر نسار چیما آہ آہ آفتاب چیما صاحب کے جو ڈی آئی جی ہیں ان کے میرے خود ہے کورشتہ رہے ہیں بھائی ہیں آہ نون لی کی نشس پر لکشن ہٹتے ہیں جی اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں انکشاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے جالی جیت نہیں چاہیے مجھے آفر دی گئی آٹھ یا نو فروری کو کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں میں نے اپنی سیڑ قربان کر دی میں نے کہا مجھے یہ ایسی جیت نہیں چاہیے جو مجھے زبدستی جائے وہی جیت مزدود ہو جو عوام مجھے دے انہوں نے کہا جب پارٹی کا نارائی وورڈ کو عزت دو ہے تو میں جھوٹا مینڈیٹ کیسے لے لیتا بڑی بات ہے اور کتنی آوازیں چاہیے الیکشن کے جالی ہونے کے دھاندلی زدہ ہونے کے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ چوری ہونے کے اور کتنی چاہیے مثال ہے پارٹیوں کی پارٹیاں کھڑی بھی ہیں جی ایم کیوں کی آڈیوز لیگوں کے سامنے آ رہی ہیں چیف کمیشن راولپنڈی سامنے آ گیا ہے یہ چوتھی یا پانچویں مثال ہیں نون لیگ کے بندے جیتنے کے بعد سیٹے گی بپ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا جالی مینڈیٹ ہے اور یہ کتنے پکے مو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں ہم نے کیا کر لیا پینتیس پینتیس پہلے کہتے تھے تیز باری میں حیران ہوں یار میں حیران ہوں بار بار دیکھیں نا بار بار سنیں اینٹیوں کی پریس کانفرنس کی آڈیوز جو آپ اس میں گفتگو کر رہے تھا آپ کو بہت چیزیں سمجھ آئی گی ہاں الیکشن کمیشن نے سینڈ کے انتخابات اور قومی اسمبلی کے انتخابات اور صدارتی الیکشن کے لیے نا چیف جسٹس لامباد ہائی کورڈ کو نا پریزائیڈگ افسر مقرر کر دی ہیں جسٹس آمبر فاروق صاحب اس کے پریزائیڈگ افسر ہوں گے پنجاب کے والے سے سینڈ کی نشستوں کے لیے ہوں گے پنجاب کے ہائی کورڈ کے چیف جسٹس لاہور کے ہائی کورڈ پہ سندھ کے سندھ کراچی سندھ ہائی کورڈ اور پھر KPK اور بلوچستان یعنی مقامی کا مقامی ہائی کورٹ کی جیسے موجود ہوں گا تو شیڈول اس کا جاری کر دیا ہے یہ اپ ڈیٹس نہیں سیر اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالم محمد